ٹونی اور لیلی یہ آپس پہ بات کر رہے ہیں لیکن ٹیلی فون پہ یا موبائل پہ بات کر رہے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ باتچیت ٹواپر ہو جاتی ہے، ٹھیک سے ہو جاتی ہے لیکن کبھی کبھی خاص طور پہ موبائل کانورسیشن میں یا ٹیلی فونی کانورسیشن میں جب آپ ٹیلی فون یا موبائل کا اپیوگ کرتے ہیں تب باتچیت میں چیزیں صحیح سے کبھی کبھی نہیں سنائی دیتی کبھی کبھی کنیکشن ویک ہوتا ہے تو what did you say یہ ٹونی نے اس لئے کہا کہ لیلی کی بات انہیں تھوڑی سمجھ میں نہیں آئی تو what did you say ہم تب اپیوگ کرتے ہیں جب آپ کو کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں یعنی what did you say آپ نے کیا کہا پھر مجھے بتائیے یا دوبارہ سے کہیے تو اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کچھ extra information یا additional information یا جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ what did you say کا استعمال کر سکتے ہیں اسی what did you say کے اور بھی اپیوگ ہو سکتے ہیں جیسے یہاں پر کیونکہ ٹونی نے کچھ سنا لیکن پورا نہیں سنا پورا نہیں سن پائے تو اس لئے انہوں نے کہا what did you say لیکن اسی what did you say کا اور بھی اپیوگ ہو سکتا ہے جیسے what did you say that your name was اور کیونکہ یہی what did you say your name was آپ نے کیا بتایا اپنا نام آپ کا نام کیا تھا پھر سے بتائیں گے یا پھر I'm sorry what did you say تو جہاں پر ٹونی نے یہ what did you say use کیا ہے جب لیلی نے ان کو جواب دیا تب یہ یہ بھی کہہ سکتے تھے I'm sorry what did you say آپ نے کیا کہا اسی طریقے کے what did you say یا آپ نے کیا کہا یا دوبارہ کہیے ان سب کو کہنے کے الگ الگ phrases ہیں اور بھی طریقے ہیں الگ الگ ways ہو سکتے ہیں جیسے excuse me excuse me کا مطلب جب آپ conversation کر رہے ہوں تو excuse me کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بتائیے سمجھ نہیں آیا دوبارہ بولیے یا پھر I can't hear you مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے آپ کی باتچیت آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے یا sorry کیونکہ کیونکہ sorry بھی بول سکتے ہیں I'm sorry زیادہ اچھا ہے come again یہ آپ دیکھیں گے commonly corporate world میں یہ come again بہت زیادہ use ہوتا ہے come again come again کا مطلب یہی ہوتا ہے کرپیا دوبارہ بولیے مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے I beg your pardon اگر آپ politely somnia یا سب بھی طریقے سے کہنا چاہتے ہیں تو آپ beg your pardon کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ I beg your pardon پورا کرنے کی جگہ آپ simply pardon بھی کہہ سکتے ہیں جیسے I am sorry کی جگہ آپ sorry کہیں گے I beg your pardon کی جگہ pardon کہہ سکتے ہیں